السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سن اللہ کے فضل کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بہو سوچنے اور ڈرنے والی باتیں ہیں اور گوھر کریں کہ کہیں ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں اصل میں سزائیں جو ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں ایک محسوس اور ایک غیر محسوس ایک طالب علم نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالی ہمیں کوئی سزا نہیں دیتا استاد محترم نے کہا تمہارے دل کے سختی اور آسووں کا خشک ہو جانا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تیرا اللہ تم سے ناراض ہے نیک صالح عمال کی طرف قدم بڑھانے میں کاہلی اور سستی کرنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے تمہیں قرآن کی تلاوت کی ہوئے ایک ہفتے اور ایک مہینے گزر گئے کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے کتنی بار یہ آیت تمہاری نظروں سے گزرنے کے باوجود بھی تم انجان رکھتے ہو کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا ہے تو اللہ کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کتنی طویل راتیں تمہاری زندگی میں گزرتی ہیں لیکن دہجد جیسی عظیم و شان نواز سے غافل رہنا محروم رہنا کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے کتنے خیر و برکت کے مواقع تمہاری زندگی میں آئے رمضان عید بقر عید لیکن تمہاری غفلت اور گناہوں کی دلدل میں فسا رہنا کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہے زندگی میں تعلیم تفصیر اور قرآن سکھنے اور سکھانے کے کتنے مواقع آتے ہیں لیکن تو اسے نظر انداز کر کے دنیا کی لذتوں میں فسے رہتے ہو کیا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے نیک اعمال تجھے بوجھ جیسا کیوں لگنے لگتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے زبان کیوں لڑکھانے لگتی ہے شیطانی اور نفسانی خواہشات کے سامنے تم کمزور کیوں پڑ جاتے ہو دنیا میں چکاچون دو روشنیوں کو دیکھ کر تمہارا دل کیوں تلگنے لگتا ہے کیا تم دنیا پیسے عزت شہرت کے غرور میں مقتلہ نہیں ہوئے بھلا اس سے بھی بڑھ کر کوئی اور خزا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی گلتیاں چھوڑ کر دوسروں کی عیب جوئی جھوٹی اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیا آخرت چھوڑ کر تمہاری سب سے بڑی تمنہ دنیا اور اسے حاصل کرنا بنا دیا کیا یہ بھی ایک سزا کی شکل نہیں ہے اللہ سے درو اللہ کی طرف سے سب سے چھوٹی سزا مال اور صحت اور اولاد میں ہوتی ہے لیکن سب سے بڑی سزا جو ہوتی ہے وہ غیر محسوس سزا ہوتی ہے جسے ہم محسوس نہیں کرتے ہیں اور اس سزا کو صرف مومن ہی پہچان سکتا ہے اس لئے ان باتوں کو بہت سے سنیں بھی اور اپنی زندگی میں چھانک کر بھی دیکھیں کہیں ہمارے اندر بھی یہ باتیں تو پائی نہیں جا رہی ہے اور ہم بھی ان میں شامل تو نہیں ہیں اگر ہیں تو اللہ سے توبہ کرنے کا وہ وقت ہے اللہ سے توبہ کریں روئیں گڑھگڑائیں اور اپنے دامن میں لگے ہوئے داگ کو اللہ سے معافی مانگ کر صاف کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ